موسیقی داری نمبر بھی لگ گئے موسیقی وفاقی حکومت نے بھی بلدیاتی الیکشن سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی بلدیاتی الیکشن معاملے پر سنگل بینچ کا فیصلہ کالا دم قرار دینے کی استعداد اپیل پر حتمی فیصلے تک سنگل بینچ کا فیصلہ موطل کیا جائے پی ٹی آئی جماعت اسلامی کی جانت سے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر پی ٹی آئی رہنماء علی نواز زبان مقامی رہنماء کے ہمراہ عدالت پہنچے الیکشن کمیشن نے عدالت کے حکم پر بروقت اقدامات کر کے بلدیاتی الیکشن کا نکاز ممکن نہیں بنایا درخواست موقع یہ تیسری دفعہ ہے کہ پی ٹی این کی گورنمنٹ اور چودویں جماعت الیکشن کمیشن اس الیکشن سے بھاگ گئی ہے اس فورم سے ہم چاہتے ہیں کہ سلطان سکندر راجہ صاحب اپنے نام کا پاس کریں اور آج استیفہ دے دیں اور یہ ایک بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے تو ایک جنرل الیکشن یہ کیا کرائیں گے یہ تیسری مرتبہ ہے کہ پی ٹی این حکومت اور چودویں جماعتیں الیکشن کمیشن انتخابات سے بھاگ گئی ہم چاہتے ہیں سکندر راجہ اپنے نام ان کا پاس رکھتے ہوئے استیفہ دے دیں یہ ایک بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے عام انتخابات کیا کرائیں گے پی ٹی آئی راکنما علین آواز آبان کی گری تنقیب لوکل باڈی سسٹم یقینی بنانا وفاقی اور صبائی حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری آئینی دفعات سے کوئی فرار نہیں اس پر ریائت دی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول کا اعلان کر چکا تھا مگر بارہ دن پہلے یورین کانسل کی تعداد بڑھا دی گئی استانباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن کیس کا گیارہ سفات کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا کوئی عملہ آویلیبل نہیں ہے اس ٹائم پہ تالے لگے ہوئے ہیں پولنگ سٹیشن کے اپنے سمجھیں نا ابھی تک نہیں آئیں یہ لوگ یہاں پہ نائی آروگ آفیس کی طرف سے ریٹرننگ افسر یا پریزیڈنگ افسر کوئی بھی عملہ یہاں پہ موجود نہیں ہے ایمپورٹڈ حکومت نے ایک دعا پھر باغنے کا راستہ اختیار کیا آج یہ پھر باغنے ہیں اور یہ جو ان الیکشن سے جتنا مرضی باغنے عوام نکل آ چکی ہے عدالتی حکم کے بعد شہری ووٹ کاسپ کرنے مطالقہ پولنگ سٹیشن پہنچنے لگے عملہ نہ ہونے پر سفر کر کے آنے والے شہری ناراض پولنگ سٹیشن کے باغر احتجاجی کیمپ لگا دی اسلامباد میں بلدیاتی الیکشن کا نکات کیا جائے اسی لیے آج اسلامباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے اور میں دوبارہ یہ کہوں گا یہ عدالتی فیصلے کا بالکل احترام ہے اور آج پھرٹل گورنمنٹ کی طرف سے اسلامباد ہائی کوٹ میں انٹرا کوٹ اپیل اس فیصلے کے خلاف دائر کر دی گئی ہے لیگی رہنما تاریخ فرزل چوہزری کہتے ہیں کہ کل شام اسلامباد ہائی کوٹ میں فیصلہ سنایا اسلامباد میں ایک ہزار سے زیادہ پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں ہر مرکز پر بیس سے پچیس اپراد کاملہ ہے انتسامی اعتبار سے ایک دن میں انتہابات ممکن نہیں تھا ثابت ہو گیا الیکشن کمیشن حکومت کی بھی ٹیم ہے پی ٹی ایم عوام سے خوف زدہ ہے بلدیاتی سمیں تمام الیکشن سے بھال رکھی ہے کپتان کا بلدیاتی انتخابات ملتری کرنے پر رکھ اعمال ٹویٹ میں کہا رائدہ ہی سب کا بنیادی حق ہے پی ٹی آئی اس عظم کے ساتھ کھڑی میں نے کسی پاکستان کے دشمن سے نہیں سنا کہ پاکستان خدا خاص طرح ڈیفورٹ کرنے لگا ہے لیکن پی ٹی آئی کی قیادت اور عمران خان مسلسل پاکستان کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ بربا کیے ہوئے ہیں صوبہ شام یہ ایک خوف پدا کرتے ہیں لیگی رہنما ایسان اقبال کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی دشمن سے بھی نہیں سنا کہ پاکستان ڈیفورٹ کرنے والا ہے لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف نفسیاتی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ پاکستان کی ایک سیاتی جماعت جو چار حکومتوں کا دعویٰ کرتی ہے وہ ان مشکلات کو سمجھے جو وہ چھوڑ کر گئی فارن ایجنٹ کو افسوس ہے کہ ملک کو دیوالیا کرنے کی کمیٹمنٹ پوری نکھی ہوئی الیکشن سے تو فارن ایجنٹ اور توشہ خانہ چور بھاگ رہا ہے عدم تماغ کے ووٹ کا حق استعمال کر کے فارن ایجنٹ کو پارلیمان سے باہر پھنگھا تھا دو سال تک اقتدار میں ہوتے ہوئے بلدیاتی الیکشن کیوں روکے امران صاحب وزیر اطلاعات کا امران خان کے ٹھیک پر ردی امر وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی دانستہ الیکشن کمیشن کو متنازہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے الیکشن کے عمل میں قانون اور شفافیت کے تقاضے پورے ہونے چاہیے الیکشن کمیشن کو متنازہ بنانے کی وجہ الیکشن نہیں فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ کیفز ہیں ہائی کورٹ کے حکم پر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن رکھی ہوئے الیکشن جب بھی ہوگا تیرہ پارٹیوں کے خلاف اسلام آباد میں ریفرنڈم ہوگا جو عوام کے ساتھ ہاتھ کرے گا وہ پشتائے گا شیخ رشید کا ٹویچ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلکل واضح حکم دیا کہ آج مقامی حکومت کا الیکشن کروانا ہے صبح سے وہاں پر ووٹر موجود ہیں تحریک انصاف کی ٹیمیں موجود ہیں الیکشن کمیشن غائب ہیں یہ امپورٹڈ حکومت خوف زدہ ہے عوام سے جہاں الیکشن ہوتا ہے وہاں سے بھاگتے ہیں بہانے بنا کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر کوئی بہانہ نہیں بھی بچاتا وہاں سے بھی بھاگ دے ہیں گزدل لوگوں امپورٹڈ حکومت ہم اور ہمارے ووٹرز میدان میں موجود ہیں حمد ہے تو آؤ مقابلہ کرو تحریک انصاف کے جنرل سیکٹری اصد عمر نے ویڈیو بیان چاری کر دیا وزیراعظم نے دو جنوری کل نخور بے وزیراعلا سپیکر اور ٹپیٹو سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد محاملے پر مشاورت بیٹک بلا دیں شہباز شریف کی تمام ڈھی کی عراقین کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت ادم اعتماد محاملے پر مشاورت کی جائے ولوچستان امامی پارٹی ٹوٹھوٹ کا شکار سابق صدر آسی پلی زرداری سے بی اے پی رہنماؤں کی ملاقات حاجی ملک شاہ گورگیچ میر اسکر رین میر فائن جمالی آگا شکل دورانی عبید گورگیچ سردار زادہ فیصل جمالی امیر والی محمد پیپلز پارٹی میں شمولیت ٹی ٹی آئی کی پوری قیادت بگلاہت اور جلجناہت کا شکار ٹی ٹی آئی کے غیر سیاسی شعب نبازوں سے سیاسی بات کی توقعی فضول ماضی میں ایمکو ایم کی تاریفوں کے پل پانکنے والوں کو آج ایمکو ایم دہشتگرد نظر آنے لگی ایمکو ایم پاکستان کا بواد شعبی مجھے کیوں نکالا ملازمت سے نکالے جانے پر کراچی میں سات سو پچیس پچاس ویکسیلیشن سنٹر سنیدالت سے رجوع کر لیا سندھ ہائی کورٹ کا صوبائی حکومات پروجیکٹ ڈائریکٹر سمیت دیگر کو نوٹس تترہ جنوری کو جواب غلب کر لیا خوب حلہ گلا کریں موٹ بس بھی کریں لیکن کسی کو تنگ نہ کریں نیوئیر نائٹ پر کراچی میں انجوائی کرنے کے لیے منچلوں کے لیے وزیرعالہ مرادلی شاہ کا بڑا اقتان ڈبل سواری پر پابندی ختم کریں خبردار ون ویلنگ اور کرٹب دکھانے سے باز رہے ورنہ رات تھانے میں گزری نیوئیر نائٹ پر منچلوں کو لگام دے لیے لاہور پولیس نے بھی پلان تیار کر لیا شہر کے داخلی خارجی راستوں پر سیکیورٹی سخت گشت بڑھا دیا جائے گا آٹا، دالیں، چاول، دودھ، انڈے، روٹی اور ڈبل روٹی ساب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے مزید 23 اشیاء مہنگی ہو گئی ادارہ شماریات کے ادادوں شمار جاری کر دیئے مہنگائی کے خلاف احتجاج پی ٹی آئی ایک بار پھر سڑکوں پر پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑی اور مقامی رکھڈوما گجروالہ سمیت متعدد شہتوں میں احتجاج ریکارڈ کرائیں سیصل آباد میں شہری خودکشی کے لیے گھنٹا گھر پر چڑ گیا انتظامیہ کی دوڑے لگ گئی ریسکیو ایلکار سے جھگڑا ہیلمٹ نیچے پھینک دیا ریسکیو ایلکار نے اپنی جان داؤ پر لگا کر پاغل شخص کو پکڑا لور اور اگزائی کے علاقے کونوسام میں کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے دھماکا دو مزدور جابا ہٹ ایک زخمی ریسکیو آپریشن کے بعد لا شکو نکال لیا گیا اسپتال منتقل گزرشتہ روز بابر آزم کا چیلنج اچھا لگا بابر ٹیم کے ریڈ کی ہڈی ہے بھرپور سپورٹ کریں گے عبوری چیف سیلیکٹر اور شاہد آفریدی کہتے ہیں کہ الزام تراشی کی عادت امریکہ کی پہلی خاتون نیوز کاسٹر اور انتقال کر گئی انیس سو چھہتر میں کریے کا آغاز کیا سیدر نکسن پیوٹرل پیڈل کاؤسٹر سمید اہم شخصیات کے انٹرویوز بھی کیے بارہ ایمی ای وارڈ سمید متعدد ای وارڈز اپنے نام کیے مری گلگت بلدستان سواد کالام اور بلوچستان کے پہاڑ اوپر برف باری کا سلسلہ جاری آسمان سے گرتے روی کے سفید گالوں نے مناظر کو حسین بنا دیا اکثر اور بیشتر بالائی مقامات کا زمینی ہیڈکوارٹر سے رافتہ ملکتا شدید سردی میں سخت گیس بہران سے عوام پریشان ناشتے اور کھانے کے اوقات میں گیس غائب رہنے سے گھریلو بجٹ آؤٹ اوز کنٹرول بہار روٹی نان کی قیمت بھی بڑھ گئی چہیوں کی گیس برامی یقینی بنانے کی اپیر موسیقی موسیقی